اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواہ میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا اور وہاں کے لوگوں کو قوم سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا اور یہ لوگ بہت ہی راحتوں اور رحمتوں میں تھے اور ہر طرف لہ لہاتے ہوئے کھیت اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور یہ سورج کی پرستش کیا کرتی تھی اور جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلکیس نے حکومت کی باگ دوڑ سنبھالی اور بعض بخاریکین لکھتے ہیں کہ بلکیس کے والدان میں سے ایک جنات میں سے تھے مگر اس بارے میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں اور ملکی بلکیس ایک قابل عورت تھی جس نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ نو سال یمن پر حکومت کی دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو بھی تجارت ہوتی وہ زیادہ تر سبائیوں کے ہاتھ میں تھی اسی وجہ سے یہ قوم بہت ہی زیادہ دولت مند تھی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مشرق سے لے کر مگرب تک ایک عظیم الشان بادشاہ کی حکومت تھی اور اس کے جاہو جلال کا ڈنکہ بجتا تھا جسے تاریخ میں سلیمان ابن دعوت کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی اور اس کا دار الخلافہ یورشلم شہر تھا آپ علیہ السلام کو ہوا جنات چند پرند اور جنوروں پر حکومت سے نوازا گیا تھا پیرے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن دربار لگایا تو تمام انسان جن چند پرند اور جنور سب کے سب حاضر ہوئے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتہ پرندہ ہدھد گائب تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدھد اپنی گہر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بیان کر سکا تو اسے زبا کر دیا جائے گا ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ہدھد وہاں حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں تھے تو ہدھد بڑے ہی پیار سے عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی میں اڑتے اڑتے ایک ایسے دیس میں چلا گیا جہاں لوگ شرک میں مقتلع ہیں اور وہ آگ اور سورج کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی ہے جس کا نام بلکیس ہے اور اس کا ایک تقت ہے جو بہت ہی قیمتی ہیرے جواہرات میں جڑا ہوا ہے اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش اور نمائش کے موجود ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس ملکہ تک میرا خط پہنچاؤ اور وہاں ہی بیٹھ کر سنو کہ وہ ملکہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط روانہ کیا وہ کچھ یوں تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ عزت والا خط سلیمان ابن دعوت کی جانب سے ملکہ سبا بلکیس کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے مجھ پر گلبہ کی خواہش نہ کرو میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ یہ خط تراصل ملکہ بلکیس اور اس کی قوم کی طرف اسلام کی دعوت تھی خدہد نے یہ خط لے کر جا کر ملکہ بلکیس کی جھولی میں پھینک دیا اور اس وقت ملکہ بلکیس کے دربار میں تین سو کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو وہ بہت ہی تیش میں آگئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری توہین ہے ہمیں اس کا زبردست جواب دینا چاہیے ملکہ بلکیس ایک سمجدار خاتون تھی وہ یہ کہنے لگیں کہ اتمنان سے کام لیں کہ اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی خدا کا نبی ہے اس لیے تحمل سے کام لیں میں حضرت سلمان علیہ السلام کو آزماؤں گی میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہوں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گی اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو وہ خدا کے نبی ہوں گے تو میں ان کی پیروی اور اطاعت کروں گی ادھر ہدھود یہ ساری بات سن رہا تھا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو آگ کر یہ ساری بات بتا دی حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونا چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستوں کے دونوں طرف ایک عجیب الخلقت جانور سونے کے کھڑے کر دیا جائے وزیر اور عمال سلطنت کے تمام خرشیوں کو سونے کا کر دیا جائے اور محل کو تمام ہیر جواہرات سے مزین کیا جائے ادھر ملکہ بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جس میں ہیر جواہرات سونے چاندی کی اینٹیں گلام کنیزیں اور ملکہ بلکیس کا خط بھی موجود تھا اور جب قاسد حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے قاسدوں سے یہ کہا کہ کیا تم مجھے ان چیزوں سے میری مدد کرنے آئے ہو تم دیکھ سکتے ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہیں زیادہ نوازا ہے اس لیے تم اپنے تحائف اپنے پاس رکھو اور اسے لے کر روانہ ہو جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہم جلدی ہی بہت بڑے لشکر کے ساتھ وہاں آئیں گے اور جب یہ خبر ملکہ بلکیس تک پہنچی تو وہ یہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اللہ کے نبی ہیں اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ کی بجائے اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر عطاعت کرنے کا فیصلہ کیا جب حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے درباروں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے متی ہونے سے پہلے اس کا تخت مجھ سے میرے پاس لے آئے تو یہ سنتے ہی ایک دیو حکل جن نے یہ کہا کہ میں آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے وہ لا سکتا ہوں اور میں اس چیز کی پوری قوت رکھتا ہوں اور میں فرما بردار بھی ہوں تو پھر ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ یہ کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک چپکنے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس پایا تو حضرت سلمان علیہ السلام بولے کہ یہ میرے اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے اور میں اس آزمائش میں کامیاب ہوا ہوں اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز پر قادر ہے میرے دوستو مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلمان علیہ السلام کا گوئی دوست تھا جس کا نام عاصف ابن برکھیا بتایا جاتا ہے اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کا خالہ ذات بھائی تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی اسی ہاتھ ارز چالیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اور اس میں موٹی سرخ یاکود اور سب زمر جڑے ہوئے تھے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر کے اسے اور بھی بہتر بنا دیا اور جب ملکہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے تو ملکہ بلکیس نے کہا ہاں یہ خوب خوب ویسا ہی ہے اس لئے ہم نے آپ کی فرما برداری کی اور ہم یہاں آپ کی اطاعت کرنے کے لئے آئے ہیں ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک ایسی امارت بنائی جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی اور مچھلیاں اور دوسری آبی محلوقات موجود تھی اور حضرت سلمان علیہ السلام اس امارت کے فرش کے اوپر اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہ رہا تھا اور جبکہ پانی کے اوپر والا شیشہ نظر ہی نہیں آتا تھا اور جب ملکہ بلکیس کو اس محل میں لایا گیا تو ملکہ بلکیس فرش کو دیکھ کر یہ سمجھی کہ یہ پانی کا ایک خوز ہے اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک شیشے کا چکنا فرش ہے یہ سن کر ملکہ بلکیس بہت شرمندہ ہوئی اور وہ بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے میرے پروردیگار میں سورج کی پوجہ کر کے خود پر ہی ظلم کرتی تھی اور میں نے اب حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے رب العالمین کی عطاعت کو قبول کرتی ہوں لہٰذا ملکہ بلکیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے سہن کو لہرے مارنے والا ایک ہو سمجھ بیٹھی اس طرح ہی وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے ہی اپنا معبود اور خدا سمجھ بیٹھے گلتی پر بہت ہی نادم اور شرمندہ تھی تو پیارے دوستو بعض مورخین نے یہ لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کے نکام میں آگئی اور مسلمان ہو گئی اور بعض نے یہ لکھا کہ اس واقعے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کو یمن روانہ کر دیا اور ان کے لیے تین بہت بڑے محل تیار کروائے تو پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اسلام کے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز ہمارے چینل مسلزیٹ بھی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بل آئیکون کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کیجئے تو پیارے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکے لیے اللہ حافظ